سامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ کو اویرنس دینے کے لیے اپنے جسم کے بارے میں مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جارک کیے ہوئے ہم آپ کو منرلز کے بارے میں تارہتے ہیں کہ منرل گائیڈ کیا ہوتی ہے کن کن آزا کے لیے منرل ضروری ہوتے ہیں ہمارے اور ہم بنیادی ماخص کہاں سے لے سکتے ہیں کہ ہم کیا چیز کھائیں کہ ہمیں یہ منرلز کی کمی نہ ہو ہمارے دل کے لیے سم سے اہم مادنی اناثر جو ہیں وہ پوٹیشیم ہیں مگنیشیم ہیں سلینیم ہیں اور یہ فارمولا نمبر پچاس کے مطابق ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مگنیشیم اور پوٹیشیم کا ملاب ہے مگنیشیم عملی طور پر دل کی موٹر کا تیل ہے اس کے بغیر دل کے آئینی پمپس دل کی سسٹولک اور ڈیسٹولک حرکات کو چلا نہیں سکتے پوٹیشیم دوسری طرح دوسری طرف اس موٹر کا فیول ہے اگر آئیل پمپس ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو فیول سپلائی اچھا کام نہیں کر سکتی ہے ڈاکٹ شاہب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں کوئی منطق نظر نہیں آتی کہ پمپ کی اچھی دھیک پھال کی جائے لیکن فیول سپلائی کو نظر انداز کر دیا جائے مگنیشیم کے دل پر مذبت اثرات کے بارے میں بہت سی مطالعاتی ریپورٹس موجود ہیں ان میں سے ایک زبردست ریپورٹ 1992 کی بریٹش لیمٹ کی مطالعاتی ریپورٹ ہے جن مریضوں میں دل کے دورے کا خطرہ تھا ان کو مگنیشیم کے ٹھیکے لگائے گئے اس سے ان کی شرعہ امواد میں پچیس فیصد تک کمی ہو گئی اس طرح کی شواہد کہ مگنیشیم کی کس طرح کا کرتگی بڑھا سکتی ہے آسٹریلین تحقیق دانوں نے امریکی ائر فورس کے ماہرین کے ساتھ مل کر تیار کی ہیں سپائیوں کو سخت جسمانی کام دیئے گئے ایک ہفتے بعد اس گروپ کو مگنیشیم کی کیپسول دیئے گئے اور دوسروں کی نزبت ان کی کردگی میں تیس فیصد اضافہ پایا گیا بلند فشار خون کے خلاف پوٹیشیم کا کردار پوٹیشیم بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پیشر کے خلاف جنگ میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے جو دل کے دوروں میں سب سے بڑے خطرے کا باعث ہے سنتی ممالک میں پانچ لوگوں میں سے ایک اور اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے بلند فشار خون کے عارضے میں مبتلا ہوتا ہے صرف جرمنی میں اس وقت جس پہ یہ کتاب لکھے گئی ہے یہ تعداد دس ملین تھی 65 سال یعنی 65 سال کے اوپر والے گروپ میں سے دو میں سے ایک ہائی بلڈ پیشر میں مبتلا ہوتا ہے بلند فشار خون زندگی کی ممکنہ عمر کو کم کر دیتا ہے تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ نارمل بلڈ پیشر کے ایک 45 45 سال شخص کے پاس زندہ رہنے کے لئے 32 سال مزید ہوتے ہیں جبکہ اسی عمر کا ایک آدمی جس کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے اس کے پاس رہنے کے لئے مزید 20 اشاریہ یعنی کہ 20 سال اور 20 سال اور 6 مہینے آپ کہہ دیں کہ وہ ہوتے ہیں مستقبل کے لئے رہنمائی جو ہے وہ یہ ہے کہ سسٹولک بلڈ پیشر لیول 140 سے نہیں بڑھنا چاہیے جبکہ ڈائسٹولک لیول 90 ایم ایم سے بڑھنا بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے ڈبلیو ایچو کے مطابق پرانی رہنمائی اس شخص کی عمر پلس 100 پلس جدید دور کے تقاضوں کی روشنی میں قابل عمل نہیں ہیں اب یہ رائے بھی اتنی قابل اعتماد نہیں رہی کہ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کو بڑھانی کا باعث ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے دو کیسز میں ایک کے پیچھے وراستی وجہ بھی موجود ہوتی ہے بون یونیورسٹری کی ایک مطالعہ اعتی رپورٹ نے نتیجہ نکالا ہے کہ کم نمک والی غزہ کے اثرات تلے سے بھی کم رہے تین مریضوں میں سے ایک نے غزائی تدابیر کے ذریعے اپنا بلند فشار خون کم کیا سولہ فیصد مریضوں میں خون کا دباؤ بڑھا اس سے پتہ چلا کہ صرف نمک ہی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے اہم بات سوڈیم اور پوٹیشیم کا تعلق ہے زیادہ سوڈیم اور کم پوٹیشیم کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے دل کے دورے کے لیے راستے ہمبار نہ کریں منرلز کھائیں اور اپنی صحت کو بہت بہترین اور اپنی صحت کو بہترین